ناظرین آدھ آپ ملنے کے ساتھ ساتھ دو ہزار پاس سو چھپن آسامیوں پر بھرتیاں بھی ہوں گی علا تارین کے وزیر یوگندر اپاد دھائی نے کہا کہ فیرحال ایک سو اکھتر سرکاری کالیجز چل رہے ہیں اسی سلسلے میں اکھتر دیگر کالیجوں میں سے سترہ ریاستی یونیورسٹیوں کے حلقہ کالیجوں کے طور پر چلائے جا رہے ہیں جبکہ دیگر تقریباً تیار ہے اب ان تمام اکھتر کالیجوں کو حکومت چلائے گی یہ سب گورنڈ کالیجز کے طور پر چلیں گے اور یہاں کی تمام سہوریات اور فیسیں گورنڈ کالیجوں کے جیسے ہی ہوں گی دیلی میں بغتی آلودگی کے مسئلے پر سپرین کورٹ نے سخت رویہ افیار کرتے ہوئے دیلی حکومت کو ٹرکوں کی انٹری روکنے میں ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جسٹس ابھے ایس اوک اور جسٹس آرگستین جاز مسیح کی بنچ نے سماک کلوران سوال اٹھایا کہ دن میں ٹرکوں کی نقل و حرکت کیوں ہو رہی ہے عدالت نے دیلی حکومت اور پولیس کو حکم دیا کہ وہ ایک سو تیرہ انٹری پوائنس پر سخت و نیرانی کو یقینی بنائیں عدالت نے بار کے تیرہ نجوان وکلہ کو کورٹ کمیشنر مقرر کرتے ہوئے ان کو دیلی کے انٹری پوائنس پر معاینہ کرنے اور ہفتے تک ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی ہے سوپیم کورٹ نے دیلی حکومت سے سوال کیا کہ ٹرکوں کی انٹری کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں عدالت نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گریپورٹ کے تحر صرف ضروری اشیاء لے جانے والی ٹرکوں کو ہی اجازت دی جانی جائیے گیانواپی مسجد معاملے میں ہندو فریق کی ایک عرضی پر آج سوپیم کورٹ نے سماعت کرتے ہوئے مسجد کمیٹی کو نوٹس جاری کر دو ہفتے میں جواب تلت کیا ہے ہندو فریق نے اپنی عرضی میں دعویٰ کیا ہے کہ 1993 تک ہندو طبقے کے لوگ سیل بند علاقے میں پوجا کرتے تھے جبکہ مسلم طبقہ سیل بند علاقے کو وضوخانہ بتاتا ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت کے لیے 17 دسمبر کی تاریخ مقابل کی ہے ہندو فریق نے مسجد کے اندر سپریم کورٹ کے ذریعے سیل بند کیے گئے علاقے وضوخانے کا اے ایس آئی سروے کہ مسلم فریق نے اسے فوہ رابطایا ہے سنبھل کی جامعہ مسجد کے حوالے سے کورٹ کمیشنر رمیر سنگھ راگھو ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ہم ابھی ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کرنے پہنچے تھے فوٹو اور ویڈیو فائلوں کا باریک بینی سے جائزہ لے کے بعد سروے کے لیے وہاں دوبارہ جائیں گے انہوں نے بتایا کہ منگل کو سیل ریس سینر ڈیویزن عادت کمار سنگھ کی چنوزی کی زلعہ عدالت میں جامعہ مسجد کو ہری ہر منزل ہونے کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا رہا تھا عدالت نے انہیں کورٹ کمیشنر کی ذمہ جاری دی ہے منگل کو ہی مسجد پہنچنے کے بعد تقریباً دو گھنٹے تک ریڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کی گئی اس کی فائل تیار کی جا رہی ہے باریک دینی سے جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ سروے کرنے جائیں گے کیونکہ عدالت نے 29 نومبر کو رپورٹ طلب کی ہے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آج اتنات نے ہندوستانی آئین کے آرٹکل 51 کی طرف توجہ مبذول کرائی اور کہا کہ ہندوستانی آئین ہندوستان سمیت پوری دنیا کے لیے امن ہم آہنگی اور فلاح و بہبود کا جذب آرکتا ہے جب بھی عالمی انسانیت کو کسی بہران کا سامنا کرنا پڑا ہندوستان نے عالمی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا نہ صرف آج سے بلکہ ہزاروں برسوں سے ہندوستان یہ محسوس کر رہا ہے کہ پوری دنیا ایک خاندان ہے آج بھی ہندوستانی آئین دنیا کو اس احساس سے جوننے کے لیے اسی ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وزیرالہ آج جہاں سیٹی مونٹیسری اسکول سی ایم ایس میں ہندوستانی آئین کے آرٹکل 51 پر منقیدہ دنیا کے چیف جیشتس کی پچیسیں بیدال اقوامی کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد اس موقع پر منقیدہ پرگام سے خطاب کر رہے تھے اس سال کا ڈاکٹر شمیم نکت فکشن آوارڈ پروفیسر شاری بزولوی کی عدم موجودگی میں ان کے ذریعے منتخب کی گئی آوارڈ کمیٹی نے کیا اس آوارڈ کمیٹی میں پروفیسر شہداد انجم پروفیسر محمد قازم ڈاکٹر خان فاروق پروفیسر رشما پروین آسیم رضا تقدیس فاطنہ اور ڈاکٹر موسی رضا شامل ہیں اس پروگام کے کامیاب نقاط پر ٹرسٹ اور آوارڈ کمیٹی کے ممبران اہل لکنو اور سرکائے محفل کے ساتھ اپنے تمام مہمانان پروفیسر سید وسیم اختر ڈاکٹر تقی عابدی جشتس سید آفتار حسین لزوی ڈاکٹر امار رزوی ڈاکٹر سبیحہ انور پروفیسر اببار حضا نیر قلید خطبہ نگار پروفیسر انور پاشا اور آوارڈیز فکشن نگار نور الحسنین سینر صحافی پردیب کمار کا تحدید سے شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ آپ کی شرکت پروگرام کی کامیابی کی زمانت ہے ساتھی پروفیسر شبنم رزوی ڈاکٹر پردین شجار ڈاکٹر اشرتناہیت کے بھرپور تحابن پر ان کا بھی شکریہ آدھا کیا آوارڈ کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ اگر ان تمام حضرات کی شمولیت اور مدد نہ ہوتی تو یہ پروگرام اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا تھا ایراج لکسنگو میڈیکل کالیج اینڈ خاص پیجر میں منقلیدہ پندروی نیشنل ہلت پروفیسرنز ایڈوکیشن کانسنس کے دوران وائس چانسلرز کی کانسنس نے طبی شعبے میں صحت کی دیکھبال اور طبی تعلیم میں تکنالوجی کے بارے میں تبادلے خیال کیا اس موقع پر ایراج انیورسٹی کے وائس چانسلرز پروفیسر ابباس علی مہدی نے کہا کہ طبی اداروں میں باہمی ہم آہنگی بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے وسائل کو شیئر کر سکیں کسی ایک ادارے کے لیے صحت کی دیکھبال اور طبی تعلیم کے لیے تمام وسائل سے لحظ ہونا کافی مشکل ہے ڈاکٹر مادلی کانیتکر نے کہا کہ کسی بھی ادارے کو بہتر بنانے کے لیے فیکلٹی کی ترپی بہت ضروری ہے اس کے ارابع پدہ مشری مرہوم ایراج انیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مہدی حسن کی زندگی پر مبنی سیشن میں ڈاکٹر فرزانہ مہدی نے طبی میدان میں مہدی حسن کی خدمات کو عوامت کے سامنے پیش کیا اس موقع پر ملک کے نامور سرجن ڈاکٹر اویناش نے صحت کی دیکھبال اور طبی تعلیم میں مصنوعی زہانت کے کردار پر جائزہ ریپورٹ پیش کی مولانا آزاد میموریل اکیڈمی لخنوں کی جانب سے ایک مذاکرہ بہنوان یوہ بھارت شکشت بھارت سسکت بھارت کیا گیا مذاکراتی نشست طاری صدیقی کے کانسلس روم نیو جنپت حضر دنگ لخنوں میں منقی ہوئی اکیڈمی کے جنرل سیکریٹی ڈاکٹر عبدالقدوس حاشمی نے مذاکرہ کی غرض و غائط پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر آز کا بھارت نوجوانوں کی اکسائیت والا ملک ہے جہاں پیشت فیصد نوجوان ملک کو تلقی یافتہ اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پیشتے نظر نشک اس کا اولی نقش ہے انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد کے نزدیک قوم ملک کو محذب اور تلقی یافتہ بنانے اور اسے صحیح طور پر آزادانہ اور انسانی قدروں کے ساتھ آراستہ کرنے میں تعلیم یافتہ لوگ ہی سود بن تبدیلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں عوض نامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق بین الاقوامی فوجداری ادارت کی جانب سے اسرائیلی وزیر آزم بینجمن نیتنیاہو اور سابق وزیر دفاع یو آوگلین کے خلاف وارن گرفتاری جاری کیا جانے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ چاہے آئی سی سی کچھ بھی کہے اسرائیل اور خماس کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہرگز نہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسرائیل کی سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑ رہیں گے وارٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ گرفتاریوں کے مطالبے کو بنیادی طور پر مسترد کرتا ہے امریکی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ آئی سی سی کو اس معاملے پر دائرہ اختیار حاصل نہیں ہے افغانستان کے شمالی صوبہ بغلان میں سوسی بزرگ کے مزار پر مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں کمس کم دس افراد جابہق ہو گئے وضالت داخلہ کے ترجمان عبد المتین قانی نے بتایا کہ زلے کے دو دلاز علاقے میں ایک مسلح شخص نے مزار پر جاری ہفتہ وار تقریب کے دوران شرکہ پر فائرنگ کی زلے کے ایک رہائشی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فائرنگ کا نشانہ بننے والے ظاہرین سید پاشا آغا کے مزار پر تقریب مشاریق تھے اور جیسے ہی شرکہ نے صوفی نعرے لگانے شروع کیے تو حملہ آور نے فائرنگ شروع کر دی انہوں نے کہا کہ مزار پر فائرنگ سے اموات کا انکشاف اس وقت ہوا جب لوگ صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچے اگر جگزشتہ اکتوبر کے عواخر میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں کو تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے لیکن پاسداران انقلاب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اس کا جواب ضرور دے گا پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے بہت ست کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ اسرائیل خوفزدہ ہے اس کے اہلکار پریشان اور فکر مند ہیں اور اس کے شہری پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں انہوں نے مجید کہا کہ اسرائیلی فوج تھک چکی ہے جبکہ حضب اللہ اور مضاہمتی محاصل کے حوصلے اپنے عروض پر ہیں ایرانی رہنمہ نے یہ بھی کہا سہیونی ٹولے کے ممکنہ فضائی حملے کے خطرے پر غد عمل میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اقوان المتحدہ کی سلامتی کانسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قراردات کو امریکہ کے لئے وی ٹو کر دی جانے کے بعد اگر سہیونی حکومت علاقے میں اپنی جاریت کا دائرہ پھیلانے کے لئے کوئی حماقت کرتی ہے تو اس کا ذنہ دار امریکہ ہوگا مجھے نے مزید کہا کہ غزہ اور لبنان کی حمایت کے حوالے سے عراق کا موقف تبدیل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ عراقی عوام خیہات منہ عزیلہ کے نعرے کے ساتھ پروان چڑھے ہیں اور کسی بھی قیمت پر جرائم پیشہ اور دہشتگرد اسرائیل اسے درہ دھمکا کر اس کا موقف تبدیل نہیں کرا سکتا عوض نامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لئے عوض نامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کرے اور ای پیپر پر کلک کرے